بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ پاکستانی یا انڈیا نفراج جو سعودی ریبی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں اچھا ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتا رکھا ہوں اس ویڈیو میں بھی آپ بھائیوں کو پہلے ہی کلیر کرتا چلوں میں سعودی ریبیہ نے پاکستان اور انڈیا کے لیے ابھی تک اپنی انٹرنیشنل فلیٹس بھائی اوپن نہیں کی ہیں ہاں کچھ شرائط بغیرہ رکھی ہیں وہ آپ بھائیوں کے ساتھ ہم وقتن وقتن ضرور شیئر کر رکھے ہیں لیکن فلیٹس ابھی تک اوپن نہیں ہوئی ہیں بھائی کھولی نہیں گئی ہیں آپ بھائی ان شرائط کو مکمل کیجئے جیسے ہی فلائٹ اوپن ہو اپنی ٹکر لیجئے اور سعودی ریبیہ کا سفر کیجئے یہاں پر آپ کو میں کچھ بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی کیا ایک ویکسین لے کر سعودی ریبیہ میں انٹرن ہو سکتے ہیں کیا ایک ویکسین کے اوپر سعودی ریبیہ میں کنٹین وغیرہ کرنا ہوگا کہ ہم کو دونوں ڈوز یہاں پر پاکستان میرے انڈیا میں رہتے ہوئے لینی ہوگی تو بھائی اس کے مطالق وہ بھائی مجھے کمنٹ کر رہے ہیں جن کی چھوٹی کام ہے یعنی 15 دن رہ گئی ہے 20 دن رہ گئی ہے یہ ایک ماں رہ گئی ہے وہ بندے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر سعودی کاکہ کی طرف سے ایک بھائی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے سامنے وہ آپ بھائی جہاں پر شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر اس کے مطالق آپ کو بھی پکچر بھی بڑی کر کے دکھا رہا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام تر وہ بندے جو محسن تو یہ بھائی میں آپ کو اس چیز کے مطالق بتا دوں محسن افراد وہ افراد مانے جاتی ہیں جو بھائی اس ویرس کا شکار ہوئے ہوں پہلے اور اس کے بعد سہتیاب ہو گئے ہوں تو ان کو کہا جا رکھا ہے کہ وہ بندے جو اس ویرس کا شکار ہوئے ہوں اور بعد میں سہتیاب ہو چکے ہوں وہ جب اپنی ایک اس ویکسن کی ایک خوراک لے لیں اس کے چودہ دن بعد سعودی ریبیا کا سفر کر سکتے ہیں ان کو یہاں پر کنتین وغیرہ نہیں کرنا ہوگا نہ کوئی کسی قسم کا ٹیسٹ بغیرہ کروانا ہوگا دوسری جو ڈوز ہوگی وہ بات میں یہاں پر سعودی ریبیا میں ان کو لگا دی جائے گی لیکن اس میں بھائی ایسٹرزینکہ آپ ویکسن لگوائیں پاکستان سے یہی بیس رہے گا اور ایک چیز اور یہ تمام بندے جو اس ویرس سے سہتیاب ہوئے ہیں بعد میں ویکسن ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ پندہ دن یا ایک ماہ پہلے سہتیاب ہوئے ہیں ابھی آپ نے ایک ویکسن کی ڈوز لگوائی ہے اور ابھی آپ سعودی ریبیا کا سفر کر سکیں گے ایسا نہیں کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اس ویرس سے سہتیاب ہوئے کم از کم چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو یعنی کہ چھ ماہ پہلے اس ویرس کو آپ کس دے چکے ہو اس کے بعد ابھی آپ نے یہ دس دن یا پندرہ دن پہلے آپ نے ایک ڈوز لگوائی ہو اس کے بعد آپ بھائی سعودی ریبیا کا سفر کر سکتے ہیں آپ کو دوسری ڈوز یہاں پر لگا دی جائے گی لیکن جو فارم چار دن پہلے فیل کرنا ہے وہ تو شرائط لاغو رہیں گی آپ کے اوپر بھی لیکن اس میں بھی بھائی یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ پہلے جو بندے وہ جو اس ویرس کا شکار ہوئے ہیں اس سے سہتیاب ہوئے ہیں بعد میں چھ ماہ ہو چکے ہو ان کو سہتیاب ہوئے پھر ایک ڈوز لگوا کر وہ سعودی ریبیا کا سفر کر سکتے ہیں اس میں بھی میں ان تمام بندوں کو چاہے وہ ہیں چاہے نیو ویزا اولڈر ہیں چاہے چھوٹی والے بندے ہیں جو سعودی ریبیا کے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہی کہوں گا کہ آپ بھائی ایسٹرازینکا ویکسین ہے جو پاکستان میں بھی یہ اویلیبل ہے آپ یہی لگوائیں یہی بیسٹ ہے سعودی ریبیا میں بھی زیادہ تر افراد کو یہی لگائی جا رکھی ہے اس کے پیچھے یہی ریزن بجھا جا ہے کہ یہ اس کی جو دوسری ڈوز ہے وہ بارہ منت بارہ میک کے بعد لگائی جاتی ہے بارہ ہفتوں کے بعد یعنی کہ تین سے چار ماہ بور رہے ہیں یہی ٹائم بنتا ہے تو یہاں پر جن بندوں کو لگائی جا رہی ہے بھائی ان کو بھی چار سے پانچ ماہ بعد کا ہی ٹائم دیا جا رہا ہے تو ایسٹرازینکا آپ کوشش کریں آپ کو اگر یہ لگ جائے تو بیسٹ ہے اگر نہیں تو دوسری کوئی لگ رہی ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے اس میں بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو دونوں کھڑا کے لگانی ہوں گی ہاں البتہ اس کے مطلق آنے والے کچھ کل یا پسویاں کچھ دنوں میں مزید کچھ بہتری یا مزید سہوریہ دے دی جائیں تو وہ آپ بھائی اگر ساتھ میں وقتاً وقتاً ضرور شیئر کرتا ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ